ہمسکار نیو سیٹ سکس میں آپ سبی کا سباغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ لوکین تتیاغی مولٹن کی شروعات کریں گے ایک بڑی خبر کے ساتھ سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا دلی دورہ ہے پارٹی نیتا اور کیندری منتریوں سے ملاقات کریں گے پارٹی ادھیک جی پی نیٹا سے بھی ملاقات کا کارکرم ہے تین دن میں سی ایم کا دوسرا دلی دورہ ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان دلی دورے پر جا رہے ہیں محیط راج دوبے اس وقت ہمارے ساتھ کے جڑ گئے ہیں محیط کیا آپ ڈیٹ فیلال مکر منتری کے کارکرم کو لے کر دیکھیں آج تھوڑی در پہلے شیوراج سنگھ چوہان دیش کے گریم منترے مکشاہ کے آواز پر پہنچے ہیں ابھی ابھی پہنچے ہیں اور ابھی ہمیں جو خبر ملے اس کے مطابق دونوں ہی نیداؤں کے ساتھ بیٹک شروع ہو چکی ہے پردیش کی تاجہ رازے تک حالات پر چرچہ ہو رہی ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹھا کے بعد جب وہ باہر نکلے تو ہم ان سے پوچھیں گی کس مسئلے کو لے کر وہ بیگر چوبیس گھنٹے کے بیتر پر سے دلی آئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دو دنوں کے بیتر دوبارہ دلی ان کو بلایا گیا ہے دوبارہ دلی ان کو طلب کیا گیا ہے اور کس لیے کیا گیا ہے اس بات کو لے کر پردیش کی نظریں ہیں اور وہی تو ہے نا صرف اس سے پہلے بلکہ کچھ دن پہلے بھی دلی گئے تے لگاتا یہ تیسرا دورہ ہے ان کا جو دلی کا ہوا ہے حالانکہ مدھے پردیش میں کوئی سکبو گاہت دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن اندر خانی کیا کچھ چل رہا ہے سنگٹھن کے اندر بی جے پی کے اندر سنگٹھن کے اندر پارٹی کے بھیتر جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے اور جب ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے تب ہی ان کو دلی طلب کیا گیا ہے پہلی بات دوسری بات آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جب دو دن پہلے وہ بیٹھا کرنے دلی آئے تھے تمام منتریوں کے ساتھ ان کی بیٹھا کوئی تھی مدھ پردیش رات مدھر بار بنانے کے مدھر نظریں بیٹھا کوئی تھی مدھر بار بنانے کے ساتھ بیٹھا کوئی تھی دیکھ سواس مدھر بار بنانے کے ساتھ بیٹھا کوئی تھی کھل مدھر بانڈال تھاکو کے ساتھ بیٹھا کوئی تھی اور کوشش ہی تھی کہ مدھ پردیش کی بنیادی جو تھاچے کا وکاس ہے اس کو سجرڑ روپ سے کیا جائے شکریہ مویت آپ کا جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے تو ابھی بار بار ان کے دورے ہو رہے ہیں کیا چل رہا ہے سنگٹھن کے اندر یہ پتہ لگانا مشکل ہے لیکن تین در میں سی ایم کا دوسرا دلی دورہ ہے پارٹی نیتا اور کیندری منتریوں سے ملاقات کرنے کا کارکرم ہے امیت شاہ سے ملاقات کرنے کا انہوں کا کارکرم ہے پارٹی ادھیک جی پی نڈا کے ساتھ بھی ملاقات کی بات کہیں جا رہی ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں حکم منتری شیبراز سنگھ چوہان دلی دورے پر ہیں اور وہاں پر امیت شاہ اور جی پی نڈا سی ملاقات بتائی جا رہے ہیں مکرم منتری شیبراز سنگھ چوہان ان دور میں زیریلی شراب کیس میں آروپیوں کے خلاب راسوکہ کے تحت کارروائی کی جائے گی ان دور کلیکٹر نے بتایا کہ آپکاری ویبھاگ اور پلس ویبھاگ اب ایسے معاملوں کو لے کر وشیش احبیان چلائے گا کلیکٹر نے کہا کہ اگر افسر چاہیں تو اویاز شراب نہیں بکھ سکتی ہے بتا دیں کہ کانگریس نے زیریلی شراب سے موت کے معاملے پر سوال اٹھائے تھے تو یہ بڑا بیان ہے اور سیدھے طور پر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ چاہیں تو بلکل اویاز شراب کو بکھنے سے روکا جا سکتا ہے چاہے ایکسائز کا ہمارا ای ڈی او ہو یا سو اسپیکٹر نہ ہو چاہے سمجھے تھانا پراباری ہو اگر یہ لوگ چاہ لیں کہ نہیں بکھے تو شراب کسی ڈھابے میں اویاز روک سے تو نہیں بکھ سکتی ہے یہ دونوں کی جمعہ داری ہیں دونوں کو اس میں کاربائی جنڈا جی میں ڈی اے جی صاحب سے بات کروں کہیں پہ اگر اس طرح کی ڈھابے کی شراب اگر پکڑی جاتی ہے اس میں جمعہ داری فقص ہونے کی سرکاری لوگوں بھی